بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹک ٹاک خیرے تھے میں وہاں کا دوست عطاور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اے آرل سیز پشاور امید کرتا ہوں سارے دوست تمام بھائی خیر خیرے تھے ہوں گے اور آپ لوگ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا یہ چوزہ جو ہے ماشاءاللہ سے اب ریکور کر گیا ہے ٹھیک ہے اس کے موں میں چالے آگئے تھے یہ دیکھیں اور مکمل یہ اندہ ہو گیا تھا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دانا کیلایا ہے پانی پلایا ہے ٹھیک ہے اس کی چونچ میں بطن میں ڈال دیتا تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ پانی ہے تو یہ پھر پانی پیتا تھا اور دانا اس کے دیگوی روٹی اس کے موں کے ساتھ میں لگا تھا چونچ کے ساتھ تو اس کو احساس ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ روٹی ہے تو اس پر ٹونگا لگا کے کالے تھا اب دیکھ آپ بلکل ایکٹیو ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو بتاؤں گا جس میں یہ بلکل پڑا ہوا تھا آنکھ کے ساتھ دیکھیں اب یہ ٹونگا لگا رہے دیکھیں اب اس کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے صحیح ہے اب کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے یہ ٹھیک کیسے ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں انرو ڈی ایس واضح نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی دیکھیں انرو ڈی ایس یہ ون سیونٹی فائف کا ملتا ہے اس کو میں نے صبح دوپیر شام تین تین ڈروپس جو ہیں مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تین تین ڈروپس اس کو آپ کے لئے پلائیں لیکن میں نے اس کو دو دو ڈروپس جو ہیں اس کے چونچ میں ڈالیں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ریکور کر گیا ہے چلنے پھرنے لگ گیا ہے چلا بھی رہے دیکھیں اور ٹونگے بھی لگا رہے ہیں کچھ کانی کی کوشش بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ فل ایکٹیویٹ ٹھیک ہے تو جن بھائیوں کا پرندہ جو ہے وہ چو جا دیکھیں بڑا پرندہ جو ہوتا ہے وہ بیمار ہو جائے تو وہ ریکور کرنے میں آسانی ہوتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ریکور ہم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ چکس ہیں یہ اگر بیمار ہو جائیں ان کا مسئلہ ہو جائے تو ان کو ریکور کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آسانی سے ریکور نہیں ہوتا ہے پھر آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور آج کو آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوتا نہیں ہے انسان کے پاس بڑی مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کو میں نے ٹائم دیا ہے اور تو ماشاء اللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب دیکھیں بالکل ہل دی ہے چلتا پرتا ہے اور فریش ہے بالکل اب میں آخر میں اس کی ایک ویڈیو اٹیج کروں گا جس میں مکمل پڑا ہوا ہے سر اس نے گرا دیا اور جٹکے لگے ہوئے تھے اس کو ٹھیک ہے یہ ہلنے جلنے کا بھی نہیں تھا تو وہ ویڈیو بھی آکتا میں شیئر کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا بھئی کہ رات کا ٹائم میں اس کو کملے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ رات کے ٹائم میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں بھیگی وی روٹی رکھی ہوتی تھی یہ اس پر ٹھونگا لگاتا ہے تو کچھ کچھ نظر آنا اس کو شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ اپنے بین بائیوں سے الگ ہے اس لئے چلا رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو میں چھوڑتا ہوں ان کے پاس اور یہ ڈروپ سے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے یہ پیرٹس بنے ہوئے اس پر یہ صرف پیرٹس کے لئے نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ روسٹرز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے پیجنز بھی ہیں کبوتر وغیرہ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ماشاءاللہ سے یہ بڑا ہوگا تو اس کا شوق میں آپ کو کراؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تب تک یہ لیجی اجادت دیجئے اللہ حافظ جو دوستو یہ دیکھیں اس وقت جو ہے بالکل یہ اس نے سر رکا ہوا ہے ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی تو اس ٹائم اگر ہم ان کو کچھ کلائیں پلائیں بھی تو بھی وہ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ وہ حلق کی جگہ ان کی سانس کی نانی میں جاتا ہے تو محلہ نے فضل کیا اور یہ اس ڈروپس میں نے اس کو پلائے اللہ کا نام لے کے تو ماشاءاللہ سے یہ ریکور کر گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے میں نے ویڈیو بنا دی تھی اور آپ کو میں نے دکھایا کہ وہ کتنا چہچہ آ رہا تھا